بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنے چاہتا ہے اللہ اس کو صبر ضرور دیتا ہے تو صبر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنے بھی نقصان ہو جائے اگر انسان کا اللہ پر ایمان ہے کہ میرے رب کو منظور ایسے تھا تو پھر کیا ہوا گرہ میرے رب ایسی راضی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں وہ میرا مالک ہے وہ جس طرح چاہے تصرف کر سکتا ہے اور اگر کسی کے فاتھ ہونے کے لئے ایسے صبر نہ آئے تو اللہ کی سور نے فرمایا تھا فَلْيُعِزَّ بھی اس کو چاہیے میری موت کو یاد کر لے میں بھی تو دنیا سے جاؤں گا تو جس کے اللہ کے سور سے سچی محبت ہے وہ اگر یہ سوچ لیتا ہے کہ اللہ کے رسول بھی دنیا سے چلے گئے ہیں تو باقی کس نے رہنا ہے اور اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبر کر لے اور کہہ دے الحمدللہ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فرشتو اَقَبَسْتُن سَمْرَةَ فُعَادِ تو نے اس بندے کے کلیجے کو یعنی دل کے ٹکڑے کو بیٹے کو اس کی روح کو قبض کر لیا ہے اور اس سے کہتے ہیں اللہ آپ کے حکم سے کیا ہے اچھا یہ بتاؤ میرے بندے نے کیا کہا تھا تو فرشتو جواب دیتے ہیں اس نے الحمدللہ کہا تھا فرمایا اِبْنُو لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَنْدِ اس کے لئے جنت میں ایک محل تیار کرو اس کا نام رکھو بیت الحمد تعریف کیا گیا گھر تو صبر کرنے سے ہی اِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَاب اَنْ لِمِتِدْ اَجْرِ قِيَامَتْ کو ملے گا اللہ رب رزیز صبر کی توفیق عطا فرمائے یمن سے ایک عورت آئی کہتی ہے کیا کہ میں بہت بیمار ہوں کہا دو راستے ہیں صبر کر لو بلا حساب علیک صبر کر لو بغیر حساب کہ جنت چلی جاؤ گے اگر کہتی ہے دعا کر دیتا ہوں اللہ شفاہ دے گا لیکن جنت کی گارنٹی نہیں اس نے سوچا کتنے دن واقع ہیں یہ گارنٹی تو پکی کرے جنگی تو گزر جانے کہا اللہ کے سر میں صبر کروں گے تو صبر جو ہے انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابیاں دیتا ہے